بھائی ایک سوال کرتے ہیں مذہب اور مسلک میں کیا فرق ہے ہم جاہتے ہیں کہ مذہب اور مسلک کی لڑائی نہ رہے ہیں سب ایک مذہب مذہب رسول پر ہو جائیں واللہ ہی یقینا ہم بڑی غلطی پر بھائیوں جو لوگ اپنے کو مذہب کے نام سے پھلا ہنفی ہے پھلا شافی ہے لڑائی کر رہے ہیں اور مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے مسجدوں کو روکا جا رہا ہے مسجدوں کو روکا جا رہا ہے ہندووں کا سہارا سہارا لے کر کے ان سے فتنہ ہے ہماری طاقت بڑی ہے اور یہ لوگ آ کر کے یہاں وہابی لوگ وہابی کو تو وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کچھ کیونکہ انگریزوں نے اس نام کو بہت بدنام کیا تھا یہ لوگ مسجد بنا رہے ہیں بہوراں اسٹے ہو گیا ایک مسجد بنی ہے ابھی جلدی کسی نے بتایا بارہ سال اسٹے کے بعد بارہ سال اسٹے کے بعد پائے کھڑا تھا یہ پائے کھڑے تھے اور دیواریں سب اٹھنے جا رہی تھی چاروں طرف سے روکوا جیا گیا اس میں کتے بلی بکریاں سب کچھ چرتی تھی بیٹھتی تھی جو کچھ بہرحال لیکن بہرحال تو مذہب اور مسلک تو ہی کہتا ہے مجھ سے مجھ سے اعتراض کیا کسی نے کہ آپ مذہب ہی مذہب کہتے ہیں مذہب نہیں ہے یہ مسلک ہے ہنفی مسلک شافی مسلک اور تو میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ عربی کے کسی بھی کتاب میں دیکھیں یہ مذہب کا لفظ آتا ہے مذہب حنیفہ مذہب مالک 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 مذہب حمد نمبر مسلک کس کو کہتے ہیں مسلک کا لفظ ہے مذہب کے اسطلاع میں جب مسلک کی بات آئے گی تو کہیں گے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے ان کے مسلک میں یہ ہے مسلک کیا ہے سلکہ کے معنی طریق کیا راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی تو جب دلیل کے ساتھ کسی کا ذکر ہو کسی چیز کا اس کو مسلک کہیں گے مسلک کہیں گے وہی چیز یعنی یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے اگر کہا ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کو نہ جانے دو جیسا کہ آپ لوگ روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں حالانکہ اس میں بھی بہت بڑی کورٹ ہے ہمارے علماء کی ہم نے اس کو خود کاسانی میں بدائی سنائے وغیرہ میں جا کے دیکھئے امام بہنی بھائی نے پورے طور پر مسجد میں جانے سے عورتوں کو منع نہیں کیا ہے آپ چوہ چمبہ ہوں گے در سیاد دلائی آباد میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلک اس کو کہتے ہیں جو دلیل لے کر کے اپنی بات ثابت کرتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے یعنی دلیل لے کر کے چلنے کا راستہ ان کا یہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دلیل تو ہر ایک کے پاس رہتی ہے لیکن اس دلیل کو وزن کیا جائے جو سب سے راجع دلیل ہیں اس پر عمل ہو اور پھر اس کے بعد ہمارے علم کے مطابق حنفیہ مسلک ہے نہ کی مذہب تو آپ یہ سمجھیں مذہب ہے اور پھر مسلک اس کو کہتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے اور دلیل میں صلاح کا حصر کو کون سا طریقہ کون سی دلیل انہوں نے لے کر کے یہ بات کہی اس کو مسلک کہتے ہیں اچھا دوسری بات ہے کہ امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب آپ لوگ مکہ میں تو آ کر کے تمام توبہ ٹوٹ گئی آپ کی زندگی بھر کی عورتوں کو نہیں جانے دیتے تھے یہاں عورتیں آتی ہیں شاید یہ مسجد نہیں ہے لیکن امام بہنیفہ کا مذہب جا کر کے دیکھیں فتح القدیر در المختار کاسانی بدائی و سنائی یہ سب کی دعویں ہمارے گھر میں ہیں آپ اس میں جا کے دیکھیں سب کہتے ہیں کہ امام صاحب کا کہنا ہے کہ عورتیں دن میں مسجد میں نہ جائیں اور ان کا مسلک کیا ہے ان کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں کہ لفنگے لوگ دن میں گھومتے رہتے ہیں رات میں عورتیں نکلیں کیونکہ وہ کتوں کی طرح دن میں گھومتے رات میں سو جاتے ہیں یعنی اگر ہم ہوتے اس زمانے میں تو جب عقلی ہی بات رہی تھی امام صاحب کے ساتھ عقل لڑاتے کہتے ہیں امام صاحب دن کا مسئلہ تو اجالہ ہے لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں اس میں لفنگے لوگ اتنی جرات نہیں کر سکتے ہیں رات میں تو اور سطرہ رہتا ہے تو یہ کہیے کہ نہیں دن میں نکلیں رات میں نہ نکلیں ہم اس طرح جب عقلی بات ہوئی تو پھر اس کی دلیل بھی تو اس کا مسلک بھی توڑا جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ امام صاحب کا یہ مسلک نہیں ہے کہ پورے طور پر عورتیں مسجد بنا جائیں لیکن ہمارے بھائیوں نے واللہ ابھی تک دل کا درد اٹھتا ہے بہت پہلے ہمارے خاصے بیس سال ہو گئے ہوں کسی کا کیسٹ دیکھا تھا مدراز میں کسی نے مجھے گیا جائے ہوا گیا تھا بولایا تھا انورسٹی کی طرف سے گیا تھا تو کئی دن تک آئی ایک ہفتے تک شاید مختلف لیکچر ہوتے رہے تو وہاں جو ہے کسی نے مجھے کیسٹ دی کسی مدرکی کہاتے ہیں اگر آلی حدیثوں کی عورتوں کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو کوئی آ کر کے جمعہ کے دن ان کی مسجدوں کے سامنے کھڑا ہو جائے دیکھئے کتنی خوبصورت خوبصورت عورتیں گزرتی ہیں کتنا خوبصورت انداز یعنی مزاق کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں یہ مزاق جو ہے یقین بہت بڑے گناہ کی بات ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تبوک کے راستے میں تھے یا تبوک سے آ رہے تھے تو حضرت زید بن عرقم نے سنا کچھ منافقین بات کر رہے تھے کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں حافظ قرآن اور یہ اور ان سے بڑھ کر کے میں نے پیٹو کوئی نہیں دیکھا اور نہ دشمنوں سے ڈرنے والا کوئی دیکھا حضرت زید بن عرقم نے آ کر کے پیارے رسول سے ذکر کیا تو پیارے رسول نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ بات کہی ہے تو کہتے ہیں بس ایک راستہ کٹنے کی ایک بات ہم کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے آئیت نازل فرمائی قل کہے دیجئے لا کروس اب اللہ اللہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کر رہے ہو لا تازد رو تمہارا عذر قبول نہیں ہے آج کے دن سے تم کافر ہو گئی ہے مزاق کر کے تو جو لوگ عالم ہو یا ظالم ہو اگر اللہ کے رسول کی کوئی داری سے مزاق کر رہا ہے کوئی سنت رسول رب کوئی دین آمین سے مزاق کر رہا ہے یا عورتوں کے مسجد جواں میں آنے کے یا عورتوں کو مسجد میں آنے کا مزاق کر رہا ہے تو یقیناً یقیناً اس کا وہ مصداق ہے سوچ رہے اللہ تعالی کے اس کا حساب دینا ہوگا ملنیاں